شیطان نے ہمیں اللہ رب العالمین کے بارے میں ایسے ایسی باتیں ہمارے ذہن میں ڈال کے کہ ہم اللہ سے ہی دور ہو گئے ہم اللہ سے ہی بات نہیں کرتے ہم اللہ سے ہی دعا نہیں کرتے ہم سے ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے کہ ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا ہی کر لیں کیونکہ دیکھیں شیطان بہت ایکٹیو ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ چینج کی سب سے بڑی سورس ظاہر ہے کہ چینج کی موٹیویشن چینج کی توفیق اور جسے ہم ہدایت کہتے ہیں اور وہ ایک انر ڈیزائر ٹو چینج ہی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہیں جب تک ہم طلب شو نہیں کریں گے علم کی طلب نہیں شو کریں گے چینج ہونے کی طلب نہیں شو کریں گے ہم کیسے چینج ہوں گے اب ہم کیوں طلب شو نہیں کرتے اللہ کو ناہوں کا ایک پہاڑ وہ ہمارے سامنے آتا ہے کیار میں تو اتنا گناہگار بند ہوں میں تو دن رات اللہ کو ڈیسو بے کر رہا ہوں میں تو نمازیں بھی چھوڑتا ہوں اور میں اتنے کبیرہ گناہوں میں انوالڈ ہوں تو میں کیا بات کروں اللہ سے جس کو پسند ہے کہ اس سے بار بار پوچھا جائے جس کو پسند ہے کہ اس کے پاس بار بار آیا جائے جس کو پسند ہے کہ گناہ کر کے اس کے پاس آیا جائے جس کو پسند ہے کہ کبیرہ گناہ کی مافی اس سے مانگی جائے He is so forgiving He is waiting for you دیکھیں بات بہت سیریس ہے اگر تو بات اتنی سیریس نہ ہوتی تو کوئی ٹینشن نہیں تھی جیسے لائف چل رہی ہیں چلنے دیں اور کوئی بات نہیں کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بات بہت سیریس ہے ایک بار قرآن تو کھول کے ہم دیکھیں ایک بار وہ آیاز دیکھیں تو صحیح کہ اللہ کہہ کیا رہے ہیں دنیا کی زندگی کے بارے میں ہماری چوائسز ہماری پریفرنسز کے بارے میں ہمیں کیا نصیحت کر رہے ہیں اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کیا نصیحتیں کی ہیں یہ سب چیزیں دیکھنے سے آتی ہیں یہ چنگاری جو بھڑکے گی آپ میں چینج ہونے کی یہ تب ہی ہوگی نا جب آپ اسلام کی روح سے قرآن کے لینڈ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کے لینڈ سے دیکھیں گے کہ کیا میری لائی ویسے جا رہی ہے جیسے اللہ سبحانہ وتعالی چاہتے ہیں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کیا میں اس طرح سے زندگی گزار رہا ہوں یا گزار رہی ہوں تو سب سے پہلا سٹیپ دیکھیں in order to change you have to realize this اسی لیے جتنی بھی اپیسوڈز میں نے کی اب تک things that matter کی ان میں میں یہی بتایا کہ ایک ایک اپیسوڈ کا جو ٹاپک ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی لائیف پر اپلائے کریں اور دیکھیں کہ کیا ہم ان teachings کو اپنی لائیف میں اپلائے کر رہے ہیں کہ نہیں دوسری بات I totally understand بہت سے لوگ change ہونا چاہتے ہیں انہیں پتہ ہے انہوں نے change بھی ہونا ہے انہیں پتہ ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتے ہیں اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اسلام ان کے دل میں ہے definitely ہے اور وہ نماز بھی پڑھنا چاہتے ہیں وہ گناہ بھی چھوڑنا چاہتے ہیں وہ اس insolent life سے نکلنا چاہتے ہیں this life of laziness of insolence of disobedience of اللہ سبحانہ وتعالی بہت سے لوگ تھک چکے ہیں مطلب کہ they have tried to change over and over again but they fall they fall down again and again وہ باہر باہر گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں پھر گرتے ہیں تو شاید اب ایسا ٹائم آ گیا کہ وہ تھک چکے ہیں اور اسی لیے جو مجھے messages آتے ہیں میں ان کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں کہ I do understand yes change is not easy changing is not easy اسی لیے اس کا reward بہت زیادہ ہے but you have to change for the better you have to change you have to motivate yourself اب جہاں تک بات ہے کہ بہت سے لوگ they are trying their best they want to study دین they want to offer salah they want to change their routines they want to be productive they want to do something they want to make their lives better but they are not able to ان سے نہیں ہو رہا تو ان کے لیے میں ایک بہت hopeful بات بتانے لگا ہوں قرآن مجید کے ایک آیت آپ سب کے سامنے کوٹ کرنے لگا ہوں it is from chapter number 2 surah al-baqra verse number 186 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم remember before I recite this آیہ this آیہ is going to change your relation with Allah سبانہ و تعالی forever یہ میرا claim ہے جس طرح انشاءاللہ ابھی ہم اس آیت پہ بات کریں گے میں نے جب اس آیت کو اس انداز سے سمجھا تھا تو یقین کیجئے this verse literally change my relation with Allah سبانہ و تعالی کیونکہ دیکھیں شیطان بہت active ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ change کی سب سے بڑی source ظاہر ہے کہ change کی motivation change کی توفیق اور جسے ہم ہدایت کہتے ہیں اور وہ ایک inner desire to change یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہیں تو جو اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ بہت everlasting ہے اور وہ بہت strong ہے تو we should ask we should besiech اللہ سبانہ و تعالی to change us جب تک ہم طلب شو نہیں کریں گے علم کی طلب نہیں شو کریں گے change ہونے کی طلب نہیں شو کریں گے ہم کیسے change ہوں گے اب ہم کیوں طلب شو نہیں کرتے اللہ کو کیونکہ شیطان ملعون نے ہم سب کو اللہ سے انسکیور کر دیا شیطان نے ہمیں اللہ رب العالمین کے بارے میں ایسے ایسی باتیں ہمارے ذہن میں ڈال کے کہ ہم اللہ سے ہی دور ہو گئے ہم اللہ سے ہی بات نہیں کرتے ہم اللہ سے ہی دعا نہیں کرتے ہم سے ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے کہ ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا ہی کر لیں ہمارے پاس ہر چیز کا ٹائم ہوتا ہے لیکن پانچ منٹ اللہ سے ہم بات نہیں کر سکتے کس لیے کیونکہ شیطان نے آپ کے ذہن میں ڈالا ہے کہ تُو تو ویسے ہی بہت گناہ گار ہے تُو تو بلکل ہی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ تو تجھے کوئی لفٹ نہیں کرائیں گے اللہ تعالیٰ نے تیری کیا بات سنی اللہ تعالیٰ تیری پہلے دعائیں سنی ہیں کوئی اللہ نے جواب تیری دعائیں سن لیں گے اللہ تعالیٰ یعنی ایسے ایسے وسوسے ایسی ایسی باتیں ایسی ایسی انسکیورٹیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں پھر ظاہر ہے کہ گناہوں کا ایک پہاڑ وہ ہمارے سامنے آتا ہے کیا میں تو اتنا گناہگار بند ہوں میں تو دن رات اللہ کو ڈسو بے کر رہا ہوں میں تو نمازیں بھی چھوڑتا ہوں اور میں اتنے کبیرہ گناہوں میں انوالڈ ہوں تو میں کیا بات کروں اللہ سے تو اب جو میں آیت آپ کو سنانے لگا ہوں it's going to change your relation with اللہ سبحانہ وتعالی forever انشاءاللہ so اللہ سیز وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب and when my slaves ask you او محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کو اللہ کہہ رہے ہیں when my slaves ask you about me فَإِنِّي قَرِيب تو tell them that I am near فَإِنِّي قَرِيب میں قریب ہوں کے میں بہت close ہوں کے I am near them ایک بہت ہی خوبصورت اس میں linguistically میں آپ کو بتاؤں استاد نمان علی خان نے کہا خوبصورت اس کو اس انداز سے سمجھایا دیکھیں there is a difference between if and when وَإِذَا means when and وَإِن means if what's the difference between when and if ایک ماں کا بیٹا اس سے بچھڑ گیا کہیں چلا گیا suppose کہ soldier تھا کسی war میں چلا گیا بیٹل میں چلا گیا اور وہ ماں اس کا شدت سے انتظار کر رہی ہے اور اس کو 100% شور ہے ماں کو کہ میرے بیٹے نے واپس آنا ہی آنا ہے تو وہ یہ کہے گی کہ if my son comes back یا یہ کہے گی when my son comes back obviously she will say when my son comes back because when کا مطلب ہے کہ she is absolutely sure that he is going to come but وہ سب پہچانتے ہیں رب کی جو چھاپ ہے نا وہ ہمارے دل پہ رب کی سٹیمپ ہمارے دل پہ لگی گیا there is a god spot in our hearts according to scientific research چاہے کوئی non-muslim بھی ہو christian ہو جی ہو ہندو ہو کوئی بھی ہو سب کے دل سے رب کی ایک وہ آواز نکلتی ہے اور سب کو بتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں وہ دوسروں کو لیکن سب کے دل سے رب کے لیے آواز نکلتی ہے کبھی نہ کبھی تو آہ نکلے گی کبھی نہ کبھی تو آہ نکلتی ہے گناہگار سے گناہگار بندے کے دل سے آہ نکلتی ہے کبھی نہ کبھی تو اللہ کہتے ہیں کہ جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں کیونکہ اللہ کو پکا پتا ہے کہ آپ نے پوچھنا ہی پوچھنا ہے اللہ انتظار کر رہا ہے کہ میرے بندے مجھ سے پوچھیں گے سبحان اللہ دنیا میں کتنے بادشاہ ہیں جس کو پسند ہے کہ اس سے بار بار پوچھا جائے جس کو پسند ہے کہ اس کے پاس بار بار آیا جائے جس کو پسند ہے کہ گناہ کر کے اس کے پاس آیا جائے جس کو پسند ہے کہ کبیرہ گناہ کی معافی اس سے مانگی جائے He is so forgiving He is waiting for you He is so forgiving